امید کرتا ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں ایک بار یاد اکھئے گا کہ ہم سب پڑھتے آرہے ہیں اور ہم نے اوورال پڑھا بابی ہے کہ جو بائیلوجی ہے اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ہمیں in making our lives better دیکھیں بائیلوجی کی مدد سے آج ہم بہت فوڈ پروڈکشن کے اندر بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں آج ہم کم جگہ میں سے زیادہ فوڈ پروڈکشن کا بارے ہیں زیادہ ییڈ لے رہے ہیں آج ہم نے میڈیسنز کی مدد سے اپنے آپ کو کافی ڈراسٹک ڈیزیز سے بچایا ہوا ہے آج ہم نے ویکسینز کی وجہ سے اپنے آپ کو کافی ایسے وائرسز اور بیکٹیریا سے پروڈک کیا ہوا ہے جو کہ بہت فیٹل ہیں ایون لیتل ہیں دیکھیں کھلا پرسن ہم نے اس سے بھی اپنے آپ کو پچایا ہوا ہے آج ہم نے اپنے پودوں کو بچانے کے لیے ان کے اوپر ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹس کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ ہم نے ٹیکنیکس کو پلائے کیا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو ہمارے پودے بھی سیف رہتے ہیں سیکنڈل ہمارے پلانٹس جو ہیں وہ فردر آگے ہمیں زیادہ سے زیادہ جیل پروائیٹ کر رہے ہیں ان شورٹ بائیولوجی کی مدد سے جو ہمارے یہاں پر آپ کہنے کہ جو لیونگ سٹینرڈ ہے جو لائف سٹائل ہے وہ بہتر ہوئے ہیں تو اسی لیے آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے that is the biology and the service of mankind دیکھیں ہمارے پاس اگر میں سب سے پہلی بات کرو in the field of plants تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس مسئلہ تھا جس کا ہمیں حل چاہیے تھا وہ یہ کہ how to increase the production of the crops دیکھیں wheat, rice, corn, maize, sugarcane وغیرہ جتنی بھی ہمارے پاس crops ہیں they are very useful crops ہم ان سے نہ کہ صرف direct consume کرتے ہیں بلکہ ہم indirectly ان سے کافی پروڈکٹس بھی بنا رہے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ how to increase how to کس طرح سے اپنی crop کو increase کا سکتے اس کی yield کو بڑھا سکتے تو اس میں ہم نے ڈیفرنٹ تھرپیز کو استعمال کیا ہم نے جنیٹک انجینئرینگ which is one of the biotechnological tool ہم نے اس بیو تکنالوجیکل tool کو utilize کیا ہم نے اس tool کی مدد سے اپنے پلانٹس کے اندر اتنی ایک کپیسٹی کو پیدا کیا کہ وہ آپ کو from ڈیفرنٹ پیسٹ کے گارہ بچا سکے ڈیفرنٹ بیکٹیریہ ڈیفرنٹ وائرس اپنے آپ کو پروٹیکٹ پسکے ہم ٹرانس جینک کی طرف ہم نے ڈیشو کلچرینگ کو پرموٹ کیا ایون ہم نے اینیمرز کے کیس کے اندر ہم نے کلوننگ کو پرموٹ کیا تو یہ سب ہمارے پاس جہے جنیٹکل جنیٹک انجینئرینگ کے اندر آتے ہیں اور یہ جنیٹک انجینئرینگ جو ہے it's a tool of power technology تو آج ہم ان ٹیکنیکز کو استعمال کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں آج ہم اپنے یہاں پر جو living standards ہیں اپنے استعمال کیوں چیزیں ہیں ہم ان کے production کو بڑھا رہے ہیں دیکھیں آپ کے پاس یہاں میں بات ہوگی about جنیٹک انجینئرینگ یاد ہکے گا جنیٹک انجینئرینگ کے اندر آپ کے پاس آجاتی ہے جین تیرپی آپ کے پاس آجاتی ہے cloning plus tissue culture آپ کے پاس آجاتی ہے transgenic plants یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ ساری کیا ہیں these are all known to be the جنیٹک انجینئرینگ tools دیکھیں جین تیرپی کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں کس لیے in different treatment even we are treating it انہیں کینسر ٹریٹمیٹ ٹھیک ہے آپ جین تیرپی کو کینسر کے لیے استعمال کر رہے what is cloning یہ ایک سوال اٹھتا ہے یہ ٹاپک آپ لوگ نے پڑھا ابھی ہے cloning کے بارے میں اور آپ لوگ کہتے ہیں cloning ہے actually it's an artificial process اگر میں یہاں پہ مینچن کروں تو آپ لوگ انہیں جو define کیا ہے آپ کہتے ہیں the production of identical organism یعنی آپ اس identical کو represent کر سکتے ہیں کس سے ایزا copy سے exact production of identical organism or copies by asexual method is known as cloning یا دکھئے گا cloning کے ذریعے in 1997 ہم نے ڈالی شیپ بنائی تھی ڈالی شیپ ڈالی شیپ یہ وہ شیپ تھی جس نے جس نے for the very first time یعنی جس کو clone کیا گیا یعنی جس کو scottش سائنٹس ہے جس نے سب سے پیلا clone بنایا اگر اگر اسی کو ہم compare کریں with the tissue culture تو کیا فرق ہے دیکھیں cloning کے اندر ہمارے پاس exact copy آرہی ہے asexual method کے تحر but in the case of tissue culturing آپ بتائیں گے کہ the production of thousands of copies of plants اور یہ جو method ہوتا ہے اس کی بارے میں یاد اکھے گا plants by asexual method آج ہمارے پاس tissue culturing کے تحت کچھ ایسے plants جو کہ endanger کی list میں تھے extent ہونے والے تھے ہم نے ان کو بھی بچائے تو یہ دونوں tools جو ہیں آپ کے پاس کیا ہے tissue culturing cloning یہ سارے genetic engineering میں آتے اور جو transgenic plants ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ transgenic میں ہم کہتے ہیں کہ the addition of or the adding of a foreign gene or foreign DNA into a plant makes it a transgenic part or transgenic plant ki آپ کے پاس جو example ہے that اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس بات آتی ہے کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسے ہیں کچھ پودے ایسے ہیں جن کو ہم تیشو کلچرین یا ٹرانس جینک تو بنا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ انسیکٹ رزیسٹنٹ نہیں رہتے یعنی انسیکٹ جو ہیں وہ ان کے پر اٹیک کر کے پیسٹ ان کے پر اٹیک کر کے ان کو ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں تو اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں اور اس طریقے کو ہم نے بائیولوجیکل پوائنٹ آگیو میں نام دیا ہے ایز ای بائیولوجیکل کنٹرول دیکھیں بیٹھا یہ بائیولوجیکل کنٹرول بہت سمپل ہے اس میں ہم ایک زندہ جاندار کو دوسرے زندہ جاندار سے پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک تیسرے زندہ جاندار کا استعمال کر کے یعنی protection of one living organism from the other while using the third living organism is known as biological control for example ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے کسے والنٹ ٹری کو آپ سب جانتے ہیں والنٹ ٹری کے اوپر اٹیک کرتا ہے کون اٹیک کرتا ہے ایفٹ ایفٹ اٹیک کرتا ہے والنٹ ٹری کے اوپر ہم نے کس کو بچانا ہے ہم نے والنٹ ٹری کو بچانا ہے لیکن ایفٹ کے بارے اوپر چلا کہ یہ ڈیفرنٹ کیمیکل سے اپنے آپ کو ریزیسٹرٹ بنا چکا ہے یعنی ہم اس کے اوپر کوئی بھی کیمیکل ڈالیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا یہ پھر بھی اس کو نقصان پہنچائے گا تو ہم نے کیا ڈھونڈا ہم نے ڈھونڈا اس کا پریڈیٹر کہہ لیں آپ یا اس کا ایسا جو اس کو کھاتا ہو اس کے اوپر اس کو اٹیک کرتا ہو ایفٹ کو تو ہمیں ملا کیا ہمیں نظر آیا ویسپ اب جو ویسپ ہے یہ اٹیک کرتا ہے کس پہ ایفٹ پہ اٹیک کرتا ہے لیکن یہ والنٹ ٹری کو نقصان نہیں پہنچا تھا تو پتہ یہ چلا کہ بائیولوجکل کنٹرول میں ہم نے والنٹ ٹری کو بچایا ہے کس سے ایفٹ سے کس کا استعمال کر کے ویسپ کا استعمال کر کے تو اس میں نوٹ کریں ایک زندہ جاندار کو دوسرے سے بچا رہے ہیں وائل جہودی کا تھرڈ لیویگ آرگنیزم is known as biological control اسی کے ساتھ آپ کے پاس اس میں آئے گا بائیو پیسٹیسائیڈز آپ لوگ نے یاد ہتنے ہیں جو آپ کے پاس بائیو پیسٹیسائیڈز ہوتے ہیں پیسٹیسائیڈز کو پہلے آپ نے یاد ہتنے ہیں the chemical which is used to kill pest is known as pesticides یعنی ایسے جو chemicals جو ہمارے یہاں پر فرس لوگ پر سپریے کیے جاتے ہیں فرس لوگ کو بچانے کے لیے کس سے ڈیفرینٹ پیس سے بچانے کے لیے ان کو ہم نام دیتے ہیں as the pesticides اب بائیو پیسٹیسائیڈز کا مطب ہے the using of a living organism as a pesticidal spray instead of the chemical ٹھیک ہے تو ہم اس کو بائیو پیسٹیسائیڈ کے لیے بائیو پیسٹیسائیڈ میں کہتے ہیں use of microbes break in with bacteria use of microbes bacteria to kill pest is known as بائیو پیسٹیسائیڈز یعنی ہم کس کا استعمال کرے ہیں ہم استعمال کرے ہیں bacteria کو kill کرنے کے لیے pest پیسٹ کو کھل کرنے کے لیے تو یہ بائیو پیسٹیسائیڈز کیلاتے ہیں now we are not using that chemical why کیونکہ کئی باری ہم نے یہ بھی نوڈ کیا ہے کہ وہ جو پیسٹیسائیڈل سپریس کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ کیمیکل بھی ہمارے لیے خطانناک ہیں اور کئی باری ہم نے کیمیکلز وہ کنزیوم کر لیتے ہیں والی ایٹنگ دوس فروڈ ویڈیٹیبول جس کے وہ بہت زیادہ سپریے کیا گیا ہے تو اس کے ریپلیسمنٹ میں ہم نے بائیو پیسٹیسائیڈز کو انٹریڈیوز کروایا ہے جس میں مایکرو آگریزمز استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پودے کے اوپر کوئی نخصان نہیں پہنچاتا بٹ وہ جو اس کے اوپر آنے والے پیسٹ ہیں وہ ان کے لیے ازا ٹاکزک مٹیریل کام کرے گا نیکس آپ کے پاس جو ہے انٹریڈیوز مینیجمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی دیم کہتے ہیں انٹریڈیوز مینیجمنٹ انٹریڈیوز مینیجمنٹ ہمیں پولیسیز دیتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہاو ٹو پروٹیکٹ یورسیل فرم سیبرل دیزیزز کوئی بھی آپ کے پاس وائرل انفیوز ڈیزیزز یا بیکٹیر انفیوز ڈیزیزز تو اس سے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کچھ لی آؤٹس بغیرہ منایا جاتے ہیں کچھ پیونٹیو مئیز دیے جاتے ہیں تو ان مئیز کو درمے میں وہ جو ایک سوسائٹی ہے جو کس کے پر کام کریے ہم اس کو انٹیگریٹیڈ ڈیزیز منیجمنٹ کا نام دیتے ہیں نیکس ہمارے پاس بیٹا جو اس پہ آ رہا ہے that is the ہائیڈو فونک کلچر ٹیکنیک دیکھیں ہمارے پاس جو ہائیڈو فونک کلچر ٹیکنیک ہے ایکچلی یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے to check کہ which nutrients are useful for plants and which are not دیکھیں سارے پودے سارے nutrients کو acquire نہیں کرتے ہیں پودے جو ہیں وہ different nutrients کو acquire کرتے ہیں تو یہ چیک کیا جائے کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ہیں plants nutrients کو acquire کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت بلک ہے salts وغیرہ کے اندر minerals میں nutrients میں تو ہم aerated water کا استعمال کرتے ہیں ہم aerated water لیتے ہیں that is the aerated water اس aerated water میں salts بھی ہوتے ہیں minerals بھی ہوتے ہیں nutrients بھی ہوتے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ we place ہم plant کس کن در place کر دیتے ہیں اور plant جو ہوتا aerated water کے پر گرو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم اس water کو لے کر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس plant نے کن nutrients کو acquire کیا کن minerals کو acquire کیا کن salts کو acquire کیا تو اس کے تحر ہم یہ find out کر سکتے ہیں کون سا پودا کس طرح کے nutrients کو acquire کر رہا ہے ویسے تو ابھی یہ ٹھیکنیک کتی زیادہ آپ کہنے کہ فنکشنل نہیں ہوئی in our normal ڈی لائیب بٹ اس ٹھیکنیک کو استعمال کرتے ہیں کس کے لیے اس پیس کے اندر سپیس شیٹل کے اندر وہ 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 ویجیٹیبول کو گرو کروانے کے لیے اس ٹھیکنیک کو یا دکھے گا اس تکنیک ہے ہم پلانٹ کو سوائل کی بجائے اریتید water پہ گرو کرتے ہیں اریتید water پہ سالز بھی ہوتے ہیں منرل اور نیوٹرین بھی ہوتے ہیں اور اس کے سرہیے ہم یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہ پودا جو نے گرو کروائی ہے کونسی نیوٹرین اس کے لئے نہیں نہیں اس کے ساتھ اور آئے پاسرہ پاسٹوریزیشن ہے پاسٹوریزیشن ہے بہت سیمپل پروسیس لویس پاسٹور پاسٹوریزیشن ہے جس نے پروسیس دیا تھا اور بے ہیلپ آئی پرسیس ہم آج ملک اور دیلی پروڈکٹس کو جو ہیں پریزرگ کروانے میں بہت ہلپفل رہی ہیں ہم نے بہت مدد دیا اس پروسیس نے دیکھیں آپ کی گھروں میں دودھ آتا ہے جیسی وہ ملک آتا ہے تو آپ کے سب سے پیلا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کو بوائل کرتے ہیں والبوائلنگ دیکھ ملک آپ کیا کر رہے ہیں آپ پرفارمندہ پاسٹورائزیشن سٹیپ آپ اس کو پاسٹورائز کر رہے ہیں آپ اس کے اندر بیکٹیریاز بغیرہ کل کر رہے ہیں اور دودھ کی جو شیلف لائف ہے وہ بڑھا رہے ہیں تو جی لویس پاسٹر نے یہ کونسپٹ دیا تھا تو اس کو کونسپٹ دینے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے ملک کے اور ڈیڈی پرڈکٹس کے اندر ہے جو بیکٹیریاز تو دوسرے ہمارے پاس کمپورنٹس موجود ہوتے ہیں ان کمپورنٹس کو ان بیکٹیریاز کو کیا کیا جائے ان کو کل کیا جائے تاکہ ہماری وہ پروڈکٹ خراب نہ ہو اور ہم اس پروڈکٹ کو for a time being رکھ کر استعمال کر سکیں تو this was all from the biology and the service of mankind امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اگر کوئی بھی confusion ہو تو currently whatsapp کے اوپر یا میرے پاس جو ہے zoom session کے تھو ہم online میں آپ سے questioning کر دوں گا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں بہتر یہ ہوں گا اگر آپ لوگ personally پوچھنا چاہے تو ہم whatsapp کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے topic کے ساتھ کل ہمارے lecture ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے about the disease control اور اس کے اندر جو تین topics ہیں preventive measures, vaccination, immunization and drug treatment and gene therapy ہم ان سب کو دیکھیں گے clear ہے اپنا خیار رکھے گا فی امان اللہ